موزد سامین و ناظرین عمل کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ کن کن مشکلات میں آپ کو کام آ سکتا ہے آپ کے اوپر چاہے کسی طرح کی بھی کوئی مشکل پریشانی آ گئی ہو جیسا کہ رزق میں تنگی آ گئی ہو یا مال و دولت میں تنگی آ گئی ہو یا گھر بار میں بے برکتی ہو گئی ہو اس کے بارے میں آپ مشکلات میں ہیں پریشانی میں ہیں یا کسی اور طریقے سے آپ مشکلات میں ہیں یا پریشانی میں ہیں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کریں دعا کرنے کے بعد اللہ تعالی سے اس عمل کے صدقے میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے وہ تمام چیزیں تمام مشکلات حل ہو جائیں گے مشکلات کا خاتمہ ہوگا مشکلات میں آپ کی آسانی ہوگی عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو گیارہ دن دیکھنے ہیں گیارہ دن دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے احد کریں کہ ہاں میں اب گیارہ دنوں تک یہ عمل کروں گا جو وقت میں آپ پہلے دن عمل کریں گے اسی وقت میں آپ کو دوسرے دن بھی کرنا ہے تیسرے دن چوتھے دن پانچوے دن اس طرح پورے گیارہ دن ایک ہی وقت میں جیسے آج نو بجے آپ نے عمل شروع کیا تو کل بھی آپ نو بجے ہی عمل شروع کریں پر صبح آپ نو بجے ہی عمل شروع کریں چاہے آپ دن میں کر رہے ہوں یا رات میں کر رہے ہوں ایک وقت ہونی چاہیے دن کے نو بجے کر رہے ہیں تو ہر دن دن کے نو بجے کریں رات کے نو بجے کر رہے ہیں تو ہر دن رات کے نو بجے کریں دس بجے کر رہے ہیں تو دن کے دس بجے کریں رات کے دس بجے کر رہے ہیں تو ہر دن رات کے دس بجے ہی یہ عمل کریں گیارہ دنوں تک آپ کو عمل کرنے ہیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تین مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے ہیں جو بھی درود آپ کو یاد ہو درود پاک تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں اور ایک سو ایک مرتبہ ون ہنڈریڈ ون ٹائم ایک سو ایک مرتبہ ربنا ولا تحملنا مالا فوقت لنا بھی ربنا ولا تحملنا مالا فوقت لنا بھی اس طرح سے آپ کو ایک سو ایک مرتبہ یہ آیت کا ٹکڑا پڑھتے رہنا ہے ایک سو ایک مرتبہ تک اس کے بعد اخیر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں یہ ایک دن کا عمل ہوا اس طرح سے آپ گیارہ دنوں تک اس عمل کو کریں گیارہ دن مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا کریں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو گیارہ دن سے پہلے ہی مشکلات سے آسانی دلا دے یعنی مشکلات کا خاتمہ کر دے یا پھر گیارہ دنوں تک مکمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالی تمام کے تمام مشکلات میں آسانی ہوگی کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے رب ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے مطلب یہ ہے کہ جس مشکلات کا ہم طاقت نہیں رکھتے جس مشکلات کو ہم جہل نہیں سکتے اس طرح کے مشکلات ہم پر نہ ڈال یہ اللہ تعالی سے دعا ہے اسی لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھے لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ